مولا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائی تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفلی علیہ سیدنا و مولانا محمدن النبی علیہ و بارک وسلم اسفلی علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین سیدہ ندہ نسیم کازمی کے ساتھ پروگرام کا بنیادی مقصد خواتین کو عورتوں کو لڑکیوں کو بچیوں کو ماں بہنوں بیٹھیوں کو دین اسلام سکھانا ہے تاکہ ایک عورت سیکھے اور اپنے گھر کو اپنے گھر والوں کو دین اسلام سکھائے اور زندگی کے بنیادی میارات کو اسلام کے عین مطابق کرے بھی کروائے بھی ناظرین بات ہو رہی ہے پردے پردہ یعنی چھپانا کور کرنا ایک عورت کی عزت کو بڑھا دیتا ہے ایک عورت کے وقار میں اضافہ کر دیتا ہے ایک عورت کو پروٹیک کرتا ہے اسے سیکیور کر دیتا ہے دراصل دین اسلام کا مقصد معاشرے کو اور بالخصوص عورت کو فتنے سے بچانا ہے سورہ نور اور سورہ احزاب میں پردے کے تعلق سے واضح احکامات موجود ہیں ہم وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں بات ہو رہی ہے گزشتہ دو پروگرام سے اور آج ہم تیسرا پروگرام پردے کے تعلق سے کرنے جا رہی ہیں پردہ کیا ہے صحابیات، صالحات، ازواج متحرات کا پردہ کیسا رہا ہم نے جانا بات کو آج ہم مزید آگے بڑھائیں گے ناظرین اور جیسے کہ سورہ نور کی آیت سے ہم نے بزیشتہ دو پروگرام میں بھی ہم نے سوالے سے گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورت دونوں کو یعنی مردوں کو اور عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے کیونکہ آنکھ جو ہے یہ بات کی بھی گئی ہے کہ دل کا دروازہ ہے اور بد نگاہی بد عامالی کی طرف لے کے جاتی ہے اور جو حیاء والے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی روحانی قوتوں کو بوسٹ ملتا ہے ان کی روحانی قوتیں اس سے پروان چڑھتی ہیں اور وہ اپنی عبادات میں بھی لطف و سرور پاتے ہیں اور حیاء جو ہے وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے ایک مومن ہے ایک مومنہ ہے اور اس میں حیاء نہیں ایسا ممکن نہیں آج ہم حیاء کی فضیلت جانیں گے آج ہم پردے کی فضیلت جانیں گے حیاء کی فضیلت کیوں ہے ایک عورت کیلئے جو کہ پردہ کرتی ہے اور اگر اس میں حیاء نہیں حیاء اور پردے کا کیا تعلق ہے آج ہم جانیں گے پھر یہ چادر جو ایک عورت لیتی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے بہت زیادہ کیا زرگ برک ہونی چاہیے چمکیلے بھڑکیلے کپڑوں کی ہونی چاہیے یا نہیں باریک لباس یا چست لباس پہننے کے تعلق سے بھی آجم گفتگو کریں گے اپنی عالمات کے سمت بڑھ رہی ہوں ماشاء اللہ قرآن و حدیث کی وضاحت و مبنی آپ گفتگو فرماتی ہیں اور جو میری پہلی مہمان سکولر ہیں آپ جامع گفتگو فرماتی ہیں عالمہ الصفہ فاطمہ سلام علیکم خییت سے ہیں ہماری دوسری مہمان سکولر گو کہ ابھی کم عمر ہیں عالمہ ہیں لیکن متعلق کے ساتھ آتی ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں بہت سوچ سوچ کیے کیونکہ بہت محنت کرتی ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے ان کے علم میں اور ہم ان سے بھی فیض حاصل کریں عالمہ صادیہ ہمارے ساتھ ہیں صادیہ سعید سلام علیکم مزاجے گرامی بہت اچھی لگ رہی ہیں بہت پیارا کلہ راج اپنے بہن ناظرین جو مفتی صاحب ہماری آج رہنمائی فرمائیں گے یہ ہمارے پروگرام کا بہت سپیشل سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہم میل اسکولر سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور وہ آن بیپر براہ راس یعنی پردے کے پیچھے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں جو سوالات جو کوئی ریز ہمارے ازہان کے نقشے پہ اُبھرتی ہیں ہم ان کے حضور لے کے جاتے ہیں اور ان سے فیضیاب ہوتے ہیں اور شریعت متحرہ کی روشنے میں یہ ہمیں جوابات مرحمت فرماتے ہیں آج مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ مزاج گراوی جی الحمدللہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہوں ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج بھی ہم پردے کے تعلق سے پروگرام کر رہے ہیں حیاء پہ بات ہوئی پردائیہ میں میں نے کہا تو حیاء سے ہی آغاز کرتے ہیں حیاء کی کیا فضیلت ہے علماء صفحہ فاطمہ اور پردے کے تعلق سے مجھے بتائیے کہ خواتین کے لیے حیاء کی کیا اہمیت ہے سب سے پہلے میں حیاء کی تعریف یہاں ذکر کرنا چاہوں گی اور ایک جامع اور آسان ترین جو تعریف علماء کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حیاء ایک ایسا وصف ہے جو نیکی پر اُبھارتا ہے نیکی پر برنگیختہ کرتا ہے اور برائی سے دور لے جاتا ہے پھر ایک مسلمان کی حیاء کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ربِ گریم ہے یعنی مسلمان کو سب سے زیادہ حیاء اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے اور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے حیاء کرنے کا حق بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے حیاء کرنے کا حق یہ ہے یعنی حق اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ سر میں موجود سر میں ہے اور سر اور اس سے متعلق چیزیں مثلا آنکھیں ہیں کان ہیں ناکھ ہیں اور موہ ہے وغیرہ تو ان چیزوں کی حفاظت کی جائے اسی طرح پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر یا اس کے نیچے موجود ہے اس کی حفاظت کی جائے اور اسی طرح موت کے بعد اور کے معاملات کو یاد رکھا جائے اور جسم کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھا جائے اگر کسی نے اس طرح حیاء کی تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے حیاء کرنے کا حق ادا کر دیا تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سے حقیقی طور پر حیاء کی جائے تو صرف یہی حیاء تمام طرح کی برائیوں سے روک لیتی ہے اور تمام جتنے بھی حیاء کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر دینے کی سعادت حاصل کرتی ہے اگر صرف اللہ تبارک و تعالی سے حیاء کر لی جائے جہاں تک خواتین کے متعلق یہ حیاء کا پہلو آپ نے کہا کہ اس کو بیان کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک حدیث پاک میں یہاں عرض کرنا چاہوں گی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر آپ تشریف لے جا رہی تھیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر چہرہ کھولنے کی اجازت شریعت نے انعائد فرمائی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے چہرے کھولے ہوئے تھے لیکن ہمارے آس پاس سے جب کوئی سواری ایسی یعنی نامحرم کی سواری کسی غیر مرد کی سواری گزرتی تو ہم چہروں پر اپنے پلوں سے آڑ کر لیا کرتے تھے اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھول لیا کرتے تھے تو گویا ایسے مقام پر بھی کہ جہاں اللہ تعالی نے یہ اجازت انعائد فرمائی ہے تو اپنی ذاتی خیاگی بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا یہ عمل بیان فرما رہی ہیں کہ ہم اپنے چہروں پر آڑ کر لیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ایک اور عمل یہاں میں ارز کرنا چاہوں گی فرماتی ہیں کہ جب تک سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر میں دفن تھے میرے خجرے میں مدفون تھے تو میں پردے کا اضافی احتمام نہیں کیا کرتی تھی لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر میں میرے خجرے میں دفن کیے گئے تو میں ایک اضافی چادر کا احتمام کیا کرتی تھی اور یہ ان سے حیاء کی بنیاد پر تھا حیاء کی بنا پر تھا علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں مدفون ہیں وہ بظاہر جو ایک معاملہ ہوتا ہے کہ کسی غیر محرم کا آ جانا وہ کیفیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی حیاء کا کیا عالم ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک اضافی چادر کا احتمام کیا کرتی ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل یقیناً خواتین کو حیاء کس طرح کرنی چاہیے اس طرف متوجہ کر رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی گفتگو آپ کو ہمیں ہم سب کو سننے کے لیے ملتی ہے کہ پردہ تو صرف آنکھوں کا ہوتا ہے اور حیاء تو صرف آنکھوں میں یا دل میں ہونی چاہیے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ حیاء ایک ایسا وصف ہے ایک ایسی صفت ہے کہ جو باطن میں پیدا ہوتی ہے لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ ظاہری آزا سے ہوا کرتا ہے اگر ظاہری آزا سے حیاء کو ظہور نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ باطن بھی حیاء سے خالی ہے باطن کے اندر بھی حیاء موجود نہیں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی ایک ایسی چیز ہے جو جس چیز میں پائی جاتی ہے اس کے حسن کو ختم کر دیتی ہے اور جو حیاء ہے وہ کسی بھی چیز میں جس شہ میں بھی پائی جاتی ہے تو اس چیز کو مزین کر دیتی ہے تو گیا اگر آنکھوں میں حیاء ہوگی تو آنکھیں جھک جائیں گی اور سرکار علیہ السلام کی سنتوں سے مزین ہو جائیں گی گفتگو میں زبان کو استعمال کرتے ہوئے حیاء کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو مزین ہو جائے گی اور اگر لباس کو اختیار کرتے ہوئے حیاء کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے گا اور حیاء اختیار کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اپنی ستر کا احتمام کیا جائے گا اور شریعت کے مطابق لباس پہنا جائے گا تو یہاں پر ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ستر کو ڈھک لیا جاتا ہے تو یہ حیاء ہے اور حیاء کسی چیز کو مزین کرتی ہے بے حیاءی مزین نہیں کرتی تو اپنے جسم کو نمائع کرنا یہ خوبصورتی نہیں ہے خوبصورتی یہ ہے کہ اپنے ستر کا احتمام کیا جائے اپنے ستر کو ڈھک کر رکھا جائے ٹھیک ہے تو ہر کوئی خوبصورت بننا چاہتا ہے اور ایک عورت تو لازمی طور پر اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا بھی چاہتی ہے تو حیاء کے بغیر خوبصورتی حاصل ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے جناب ایک بریک لے رہے ہیں درود پڑھتے رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین بات ہو رہی ہے آج دین اور خواتین میں پردے کے تعلق سے حیاء پر اور بریک سے قبل عالمہ صفحہ فاطمہ ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ حیاء کیا ہے اور حیاء کی کیا فضیلت و اہمیت ہے اور آج کی خاتون کو خواتین کو پردے ایک کا کتنا احتمام کرنا چاہیے اور حیاء ان کو جاذب نظر یا خوبصورت کیسے بنا سکتی ہے کیونکہ اگر حیاء نہیں ہے تو آپ خوبصورت نہیں کہنا سکتی ہیں اور نہ ہی دیکھیں گے کیونکہ حیاء آپ کے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے ہم علماء سادیا آپ کی سمتارے ہیں اور اگر آپ حیاء کی تعلق سے گفتگو کرنا چاہیں تو بے اکل کر سکتی ہیں لیکن میں اگلا سوال آپ کے حضور لے کے آؤں گی کہ پردے کے تعلق سے مجھے چادر کے حوالے سے بتائیے کہ چادر کیسی ہونی چاہیے کیا بہت نقشونگار والی اور چمکیلی بھڑکیلی ہونی چاہیے یا سادگی کے ساتھ ہمیں چادر کا انتخاب کرنا چاہیے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور اس چادر کے معانی اور مفہوم کیا یہ بھی بتائیے گا ایک کالر ہمارے ساتھ نے پہلے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ میں ہمارا ملتان سے بات کر رہی ہوں کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں میری بہن آپ کیسے ہیں الحمدللہ چند سوالات ہیں جی کیجئے پہلا سوال یہ ہے کہ مرد کا مرد سے اور خاتون کا خاتون خاتون کا خاتون سے کتنا پڑت ہے کہ جو خواتین لون کے کپڑے بہن کے وضو کرتی ہیں اور کلائیوں کی طرف سے جیلے ہونے کی وجہ سے جگہ جو حجیشن کی رکھت جلت میں جلتی ہے اس کنڈیشن میں نماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی کہ نشہ والے سے بتائیے گا اور فرشہ عورت سے خاتون کا کی سر تک پردہ کرنا ضروری ہے اسے والے سے رہنوائی فرمائیے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی سادھیہ جواب دیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک اللہ سیدنا ومولانا محمد قد داغت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف عدیان کا ذکر فرمایا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور ہمارے دین کی پہچان شرم و حیاء ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص میں سے حیاء ختم ہو جائے پھر اس کا جو جی چاہے وہ وہ کرے دیکھیں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی برے کام سے رکھنے میں سب سے بڑی چیز حیاء ہے یعنی اگر آپ نے حیاء کو تھام لیا تو آپ برائی کی طرف نہیں جا سکتے لیکن اگر آپ سے حیاء نکل گئی تو پھر آپ کی مرضی جو کچھ بھی آپ کریں یعنی اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیں اور جب انسان اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے اسی کی طرح حب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حیاء کو ختم کر دیتا ہے اب جو یہ لباس اور چادر پہننے کی بات کی گئی تو دیکھیں ہمارا مذہب ہمارے جو طور طریقے ہیں یعنی ہم جس جگہ رہ رہے ہیں اگر اس جگہ کا کوئی خاص لباس ہے تو اس کو پہننے سے منع نہیں فرماتا یعنی اگر آپ اسی لباس میں رہتے ہوئے پردہ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو اگر لون کے کپڑے کا اگر کوئی بنانا چاہ رہے یا جارجٹ ہے آپ بے شک کوئی بھی کپڑا لیجئے خواتین لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس پردے سے آپ کی حییت نمائیہ نہ ہو یا آپ کا جسم نمائیہ نہ ہو یعنی آپ دیکھئے کہ حضرت دہیہ قلبی علیہ رحمہ کی اگر حدیث مبارکہ کا مفہم دیکھا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصر سے کپڑے لائے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دو حصے فرما کر دونوں حصے مجھے دیا اور کہا ایک سے اپنی قمیز بناو اور دوسرا کپڑا اپنی بیگم کو دو مطلب اپنی زوجہ کو دو کہ وہ اس کی اوڑنی بنائے تو آپ فرما دیں جب میں نے پیٹ کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دوبارہ مخاطب فرمایا اور مجھ سے کہا کہ جب تمہاری بیوی اس کی اوڑنی بنائیں گی تو ان سے کہنا اس پر ایک کپڑا اور لگا لیں یعنی باری کپڑا تھا تو اس کو موٹا کر دیں تو یہاں سے آپ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باری کپڑے کی تو اجازت ہی نہیں ہے ونہ وہ پردہ نہیں کہلائے گا اور جو پردے کے لیے کپڑا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسا کہ لگ رہا وہ موٹا ہوتا ہے لیکن وہ پتلا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے ہے کہ آپ نے وہ چادر اچھا ایک اور ہے ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ صرف برکہ ہی پردے میں آتا ہے یعنی اس کو پہنا تو پردہ بعض اوقات برکے کے آپ کے نقش و نگار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈریس سے کہیں زیادہ نمائی چیز یعنی لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو اس چیز کا ایک بہت زیادہ دھیان رکھا جائے اور چادر اگر آپ نے بڑی لی ہوئی ہے اور اس سے آپ کا پورا پردہ ہو رہا ہے تو چادر لے سکتے ہیں صرف برکہ ہی پردے میں شامل نہیں ہے بلکہ آپ چادر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ناظرین ہمیں ساتھ موجود ہیں ان کے سم چلتے ہیں مفتی صاحب مجھے بتائیے گا گفتگو آپ نے سماد کی کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو بلکل کیجئے باریک لباس پہننے کے تعلق سے شرعی احکامات کیا ہے عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں ہیا ایک بنیادی موضوع ہے اور چونکہ ہیا کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے جو باہیا ہوتا ہے وہ معاشرے کے لیے سبب خیر ہوتا ہے اور جس سے ہیا سلب کر لی جاتی ہے وہ مجسمائے برائی بن جاتا ہے اور اس کا اثر پورے معاشرے میں سرائیت کر جاتا ہے اسی لیے ہیا اور ایمان کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے نبی کریم علیہ افضل السوراتی والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحیاء والایمان قرناء جمعان کہ ہیا اور ایمان ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں قرین ہیں فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخَرَ کہ جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے یعنی اگر ہیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان خود بخود اٹھ جاتا ہے اس لیے ہیا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ایک اور حدیثوں بارکہ نبی کریم علیہ افضل السوراتی والتسلیم نے فرمایا کہ حیاء کل خیر ہے آپ دیکھیں جب ہیا ہوتی ہے تو ہر طرح کی عبادت میں دل بھی لگتا ہے اور باہیا آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو چونکہ آدمی کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے باعث زرر یعنی باعث نقصان نہیں ہوتا اسی طرح نبی کریم علیہ افضل السوراتی والتسلیم فرماتے ہیں چونکہ ہم جتنے بھی آمال کرتے ہیں حصول جنت کے لیے کرتے ہیں عمومی طور پر کہ میں نماز پڑھ لوں تاکہ جنت مل جائے روزہ رکھ لوں تاکہ جنت مل جائے نبی کریم فرماتے ہیں کہ حیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور بے حیائی یہ جفا سے ہے اور جفا جہنم میں جانے کا سبب ہے تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم میں حیاء ہے یا نہیں اب یہاں پر یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ حیاء ہے کیا در حقیقت حیاء ایک وصف ہے اور وہ وصف آپ کے دل میں موجود ہوتا ہے جو آپ کو بعض مواقع پر اللہ سے اللہ کے غضب اور اللہ کے احکامات سے حکم عدولی کی صورت میں شرمندہ کرتا ہے بلکہ اسے یوں کر لیجئے کہ اگر ہم عملی طور پر حیاء کو لیں تو اس کی تین قسمیں بنتی ہیں نمبر ایک اللہ سے حیاء نمبر دو بندوں سے حیاء نمبر تین اپنے نفس سے حیاء اللہ سے حیاء کیا ہے آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکاة ادا کریں جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں عوامر ہیں ان پر عمل کریں اور منحیات سے اپنے آپ کو بچائیں لوگوں سے حیاء کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کا حق دیں پڑوسی کو اس کا حق دیں دوست کو اس کا حق دیں جو رشتے دار ہیں جس جس درجے کے ہیں اس درجے کے مطابق انہیں ان کا حق ادا کریں یعنی ایک جملے میں یوں کہیں گے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنا یہ بندوں سے حیاء ہے تیسری چیز ہے اپنے نفس سے حیاء کرنا یہ بہت اہم ہے جب آپ اپنی خلوتوں کو اچھا کر لیتے ہیں اپنی تنہائی کو اچھا کر لیتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ کیفیت موجود ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ کچھ غلط کر لیا تو گلٹی فیل کرنا کہ مجھ سے نماز رہ گئی مجھ سے روزہ رہ گیا میں نے فلان کی جو امانت تھی اس کو زائے کر دیا فلان کے راز کو فاش کر دیا فلان کی غیبت کر دی یہ جو اپنے نفس سے حیاء کرنا ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ کیفیت جسے حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جلوت و خلوت یقصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے تنہائی میں بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ سابقہ انبیاء کے جو اقوال بیان کیے گئے یا جو باتیں ان سے منقول ہوئیں ان میں سے ایک قول یہ بھی نکل کیا گیا جب تو حیاء نہ کرے تو پھر تیرا دل جو چاہے تو وہ کر مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بندے سے حیاء ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اسے بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں ملتے ہیں جن کے بارے میں میرا نظریہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ اپنے غلط کار یعنی غلط کام کے بھی بہت سارے ریزنز پیش کر رہے ہوتے ہیں انہیں اس بات پر شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور پھر اس غلط کو ہم درست کر کے بیان کر رہے ہیں تو اس لئے ان تمام امور کو ملہوزے نگاہ رکھنا چاہیے جہاں تک آپ نے لباس کے حوالے سے کیا تو میرے خیال میں ملے کے تو پھر میں پھر میں پھر سارے بلکل لباس اور پردے کے تعلق سے ہم آپ سے جانیں گے ناظرین اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں درود پتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم قازمی کے ساتھ بات ہو رہی ہے حیاء پر بات ہو رہی ہے پردے کی اہمیت پر اس کی فضیلت پر ہمارے جو پینلسٹ ہیں فیمل اسکولرز جو یہاں موجود ہیں عالمہ صفہ فاطمہ اور عالمہ سادیہ سعید اور آن بیپر براہ راست جو ممتاز مذہبی رہنما ہماری آج کے پروگرام میں رہنمای فرما رہے ہیں ان کا نام ہے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب سے بریک سے قبل ہم نے حیاء کی فضیلت جانی وہ اپنی بات مکمل کر رہے تھے لیکن ہمیں بیچ میں ایک بریک لینی پڑ گئی تو مفتی صاحب دوبارہ آپ کی سمتائیں گے اس کال کے بعد اور آپ بتائیے گا ہمیں کہ چادر جو ہے یا برقہ کیسا ہونا چاہیے اور جو باریک لباس پہنا جاتا ہے اس کے مطالق کیا شرعی حکم ہے لیکن اس وقت ایک کالر پروگرام میں میں شامل کر رہی ہوں السلام علیکم علیکم السلام جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں حیدر آباد سے بات کر رہی ہوں شازیہ میرا نام ہے جی شازیہ کہیے میرے کیا رہی ہوں کہ ہم لوگ پردہ کرتے ہیں پھر ہم کہیں دعوت وغیرہ میں شادیوں میں جاتے ہیں تو وہاں برقہ نہیں پینہ ہوا ہوتا تو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو برقہ پین کر بیٹ گئی ہیں اور ایسی دعوت اسلامے والی بن گئی ہیں یہ ہو گیا ہے اور برقہ ہی نہیں اتار رہے ہیں شادی میں لوگ جو باتیں بناتے ہیں پردے والی خواتین کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب آپ کی سمتائیں گے جی میں عرض کر رہا تھا کہ حیاء کو ہم نے عملی طور پر تین حصوں میں منقسم کیا تھا اللہ سے حیاء لوگوں سے حیاء اور اپنے نفس سے حیاء آخری بات اسے یوں تکمیلہ کے طور پر سمجھ لی جائے کہ بے حیائی یہ عیب ہے حیاء عیب نہیں ہے پھر بے حیائی میں ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنا یہ اس سے بڑا عیب ہے ابھی جیسے بہن نے ذکر کیا کہ جو بے پردہ ہیں وہ باپ پردہ کو تانو تشنی کا نشانہ بناتی ہیں اب یہ کتنا بڑا علمیہ اور اس میں میں اکثر عرض بھی کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری جو پردہ کرنے والی بہنیں ہیں ان کی جو باڈی لینگویجیں وہ گھبرائی بھی نظر آتی ہے ایسی جگہوں پر تو آپ کو کیا ضرورت ہے گھبرانے کیا آپ تو شریعت پر عمل کر رہے ہیں اگر کوئی شریعت پر عمل نہیں کر رہا تو اسے گھبرانا چاہیے اور اسے شرمندگی ہونی چاہیے تو اس پر تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی حیاء کا ثبوت دے رہا ہے تو اس کے اس عمل کو تانو تشنی کا نشانہ نہ بنایا جائے بہرحال جو آپ نے سوال کیا کہ اس طرح کا لباس زبطن کرنا کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ اتنا باریک ہو کہ جسم کی حیاءت ظاہر ہو اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم میں دو سنفوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو تو کئی سو سال کی مسافت سے آ جائے گی ان میں پہلی جو سنف ہے یعنی قسم ہے وہ مردوں کی ہے اس کی ایک تفصیل ہے اور دوسری جو سنف ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین نساؤن وہ خواتین اس میں جو پہلا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے انہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن لباس اس طرح کا پہنا ہوا ہوگا کہ گویا کے وہ آریات ہیں مطلب لباس پہنا نہ پہنا وہ قریب قریب برابر ہے اسے یوں سمجھا جائے کہ شریعت متحرہ نے لباس کے معاملے کو سپرد کر دیا ہے آپ کے عرف کے آپ کی ثقافت کے اب دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں آپ جیسے جیسے سفر کرتے چلے جائیں شہر بدلتے چلے جاتے ہیں ڈریسنگ کے انداز بدلتے چلے جاتے ہیں مختلف اقوام کے مختلف انداز ہیں شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو ثقافت ہے اور اس میں عموم ہے کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ جو نئے نئے انداز آ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی رخصت موجود ہے آپ دیکھیں پوری دنیا کی اپنی ثقافت ہے آپ کی جو ثقافت ہے آپ اس کے مطابق ڈریسنگ کیجئے اچھی ڈریسنگ کیجئے لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ کہیں آپ کا لباس پہننے کے باوجود اس دائرے میں تو نہیں آ رہا جو شرعی طور پر مضموم ہے اور اس کی تشریح کی اس لیے حاجت نہیں ہے کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے جو لباس زیوے تن کرنے والے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حیاء والا لباس ہے اور یہ بے حیائی والا لباس ہے اگر اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آزائے جسمانی ظاہر ہو رہے ہیں تو شرعی طور پر منع کیا گیا ہے نبی کریم علیہی افضل السراطی و تسلیم نے ایسی خواتین کے لیے حکم دیا بلکہ خبر دی کہ وہ جنت میں جانا تو کجا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گی تو بس اس چیز کا خیال رکھا جائے البتہ یہاں پر یہ رخصت ضرور موجود ہے کہ اگر بالفرض آپ نے کوئی اس طرح کی ڈریسنگ کی وہ خواتین میں کی جا سکتی ہے اگر آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں یا کسی فنکشن میں شرکت کے لیے جا رہی ہیں تو یہ جو سفر ہے درمیان کا اس میں آپ مکمل طور پر ایک آبایا جو ہے وہ آپ پہن لیجئے تو آپ چونکہ غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہا معاملہ تو یہاں پر حکم نہیں لگے گا تو لبے لباب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہو یا شریعت نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو تلف کرنا لازم آ رہا ہو جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل جواز ہے اگرچہ وہ آپ کے دور حاضر کے فیشن کے مطابق ہو تب بھی جواز ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو سو سال پہلے چلے جائیں پرانے زمانے میں چلے جائیں آپ تو سو سال پرانی باتیں کر رہے ہیں شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے لیکن صرف اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ کی وہ ڈریسنگ فحش کے اندر نہ آ رہی ہو جب اس دائرے میں آئے گی تو عدم جواز ہوگا اس دائرے سے پہلے ہوگا تو شریعت مطارہ خود اس کے جواز کو بیان کرتی ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ اللہ اخرج لعبادی کہ آپ فرما دیجئے کون ہے جو حرام کرے زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے ظاہر کی زینت کی ممانعات نہیں ہے ایسے لباس کی ممانعات ہیں جو سبب فحش بن رہا ہو اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے ٹھیک ہے سلام علیکم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو میں فرزانہ بات کر رہا ہوں جی فرزانہ کہیے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی سے ہر روز غلط کام ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو شرم آتی ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے غلط کام کرتے وقت اگر شرم آئے تو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں فرزانہ کال کی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ملکم السلام رحمت اللہ میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا یہ لائن ڈروپ ہو گئی ہے آپ میں دوبارہ کال کر سکتی ہیں السلام علیکم السلام علیکم ملکم السلام رحمت اللہ جی کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں الین سے بات کر رہی ہوں فاطمہ الین سے بات کر رہی ہے میری بین خوش آمدید کہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں اچھے پردے کے بارے میں بولنا تھا کہ ہم میں تقریباً پچاس سال کی عمر ہے پچاس سال کی عمر ہے میں برخہ پین کر پورا نخاب نہیں لگاتی ٹھیک ہے میں بھی باہر کاموں کے لیے نکلتی ہوں گورویٹ میں ادھر بزار وغیرہ تو میں نخاب نہیں لگاتی اچھا کیوں مجھے سانس کی پرابلم ہے تھوڑا سا گھٹن سی محسوس ہوتی ہے سہی اور کہیں تفریوں پر جب ہم جاتے ہیں باہر ملک سے باہر وغیرہ تو تھوڑا سا لائٹ لپسٹک وغیرہ لگاتے تو یہ گنے گار میں ہو جاتے ٹھیک ہے جی میں نخاب نہیں لگاتی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں موالیکم اسلام کیسی ہے آپی جی میں بالکل ٹھیک ہوں میری کون بہن میرے ساتھ ہے آپی سوری آپی نام نہیں بتاؤں گی اونیر اچھا نہیں بتائیے کیا سوال کرنا چاہتی ہیں آپی میں نے یہ پوچھنا تھا میں نے نا مطلب و خواب میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے ماشاء اللہ دونہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مجھے اچھا طریقے سے یاد تو نہیں ہے جیسے میں مکہ گئی ہوں تواف کیا ہے اور اور پھر جب زیارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پیچھے سے بیک سائر سے جاتی ہیں لیڈیس جاتی ہیں تو میں وہاں سے جا رہی ہوں اور میرے چوہر میرے ساتھ ہیں تو لوگ بور رہے ہوتے ہیں کہ ابھی زیارت کا ٹائم شروع ہونے والا ہے یاد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے سیئے سیئے توڑا مختصر ان بتا دیں پھر تو پھر نام بس میں اکیلی ہوتی ہے یاد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آتے ہیں سوال کیا ہے میری بہن یہ تو پورا سعادتوں سے بھرا خواب ہے آپ کا اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے اور ایسی خوبصورت خواب دوبارہ دکھائیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سوال کیسی سلام علیکم آپ کو واضح نہیں آ رہی نہیں میری بہن اب آپ بولی ہیں تو آواز آئیے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کو شکر میں ٹھیک ہوں مصباب آت کریں جی مصباب میں آپ کو پہچان گئی کیا سوال کرنا چاہتی ہیں آپ بھی میرا سوال سے پہلے میں نے ایک بات کرنی ہے آپ کہتی ہیں نا کہ اپنی لبوں کو درود پاک سے ترکی گئے تو اس پر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کہتی ہیں نا کہ اپنے لوگوں کو درود پاک چھتا رکھی ہم ابھی واپس آتے ہیں جی جی کہتی ہوں اس پہ میں نے دو تین خیل لکھیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناتی ہوں میری بہن بلکل آخری آپ اگلے پرگرام میں کال کرو ہمیں سنا دو ابھی بلکل میرے پاس آخری لمحاتیں مجھے کالرز کے سوالات بھی لینے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ کیا سوال ہے آپ کا جی میں کوئی خوالات جو ہے وہ پردے کے مطالعے کرنا چاہتی ہوں کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹر میں رہتی ہوں تو وہاں پر یہ تو پاسیبل نہیں ہے کہ میں ہر تائم ویل میں رہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے شہروں اور کلائیوں کو چھپاؤں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتے کہ نہ دے ہمارے جو بال وغیرہ ہیں یا کلائیاں وغیرہ نظر آ جاتی ہیں یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے اوپر نیچے ہوتا ہے پوشن تو ہم دوبٹے کے بارے میں اتنا خیال نہیں کر رہے ہوتے تو کوئی اچانک سے آ جاتا ہے تو کیا اس بات میں بھی ہم گناہ کار ہوں گے سکیں میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں موجود ہوں تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے نہیں سمجھائی آپ کی بات کب رحمت کے فرشتے نہیں آتے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں ننگے سرواری عورت موجود ہو تو کیا واقعی ایسا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری بہن میں نے یہ سارے سوالات نوٹ کر لیے ہیں لیکن پہلے میں کانٹنٹ کا ایک سوال کروں گے اور اس کے بعد یہ سارے سوالات مبتی صاحب سے کروں گی اسکن فٹ ڈریس پہننا کیسا ہے تاریف اور اس کے مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب لباس پہنا جائے تو نہ جسم کی جو رنگت ہے وہ نظر آئے اور نہ ہی جسم کا اوبھار نظر آئے تو ظاہر ہے کہ چست لباس میں جسم کا اوبھار نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ایسا لباس پہننے کی ممانعت ہوگی جس کے اندر جسم کی حیعت ظاہر ہوتی ہو ایک بات یہاں پر میں ارز کرنا چاہوں گی کہ ابائے کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور یقینا جامع گفتگو ہوئی لیکن چونکہ خواتین ہی خواتین کے فیشن کو زیادہ سمجھتی ہیں تو اس حوالے سے میں ایک بات یہاں پر ارز کرنا چاہوں گی کہ یہ سکارفز پہننے کے بعد سکارفز کو اوپر سے سجانا اور اس پر باقاعدہ وہ بیلٹس وغیرہ آتی ہیں اور بہت زیادہ اتنی زیادہ جازیبے نظر ہوتی ہیں کہ وہ سکارف پہننے کے باوجود جو جو ہے وہ اس کے علاوہ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے سکارفز بازار میں جن کے پیچھے باقاعدہ اتنے زیادہ بڑے بڑے جھوڑے اس کے اندر اٹیجڈ ہیں کہ وہ باقاعدہ ان کی طرف نظر اٹھتی ہے آپ نہ بھی چاہیں تو ہم فی میلز کی اٹھتی ہے تو مردوں کی تو بدرجہ اولہ اٹھتی ہوگی تو اس چیز سے اجتناب کیا جائے کہ جب آپ پردہ کر ہی رہی ہیں اسکارف پہن ہی رہی ہیں تو اسی نویت کا پہنے جس نویت کا شریعت پسند کرتی ہے ہم نیٹ پر یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ 2017 کا فیشن کون سا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایسا لباس اکتیار کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے تو بہرحال ایسا لباس پہنا جائے کہ جو جسم کی حیعت کو ظاہر نہ کرتا ہو ٹی وی چینل سے متاثر ہو کے فیشن کر لیں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیں گے بچے چینلز دیکھتی ہیں اور پھر وہی چیز اڈاپ کرنا چاہتی ہیں بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہماری ٹی وی چینلز بہت کچھ دکھا رہے ہیں وہ بے شک دکھا رہے ہیں لیکن ایک گھر کی تربیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر بچے کی تربیت بچپن سے ماں واپ ایسے کریں کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے اس کے دل میں اتنی برائی پیدا کر دیں کہ جب وہ وہ چیز دیکھ رہی ہو تو اس کے دل میں خود یہ بات آئے کہ یہ چیز غلط ہے تو مجھے اس کو نہیں اپنانا لہذا اس میں تربیت کا بہت بڑا عمل ہے اور بس ایک چھوٹی سی بات یہ کرتی چلوں کہ جو پردہ ہوتا ہے ہر اچھی چیز کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں یہ عظیم چیز لیبریری میں بہت ساری بکس ہوتی ہیں لیکن اگر قرآن پاک رکھاؤ تو اس کو اچھے جزدان میں ہوتا ہے اسی طرح ایک عورت کو دھکے چھپے رہنے کا یا کم سے کم پردہ کرنے کا اتنا حکم ہے کہ بے شک آپ اگر شیرہ نئی بھی ڈھک رہی تو لیکن آپ باہیا باہ پردہ رہیں تاکہ آپ کی ایک نمائندگی ہو کہ آپ مسلمان خاتے ہیں یہ مسلم عورت ہے صحیح مفتی صاحب مجھے بتا دیجئے ہمیرہ نے پوچھا مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے کتنا جسم چھپانے کا حکم ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اور گھٹنا ستر عورت میں داخل ہے یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے اور خواتین کا خواتین کے لیے بھی ستر یہی ہے صحیح اللہ یہ کہ خواتین جو محرم ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ سینہ اور پیٹ وغیرہ کو چھپائیں گی اور غیر محرموں کے لیے چہرہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورے جسم کو چھپایا جائے گا اور جس حد تک ممکن ہو وہ چہرے کا بھی پردہ کیا جائے گا فاہشہ عورت سے کتنا پردہ کیا جائے گا دوبارہ سوال کیجئے فاہشہ عورت سے کتنا پردہ کیا جائے گا جی جو اس طرح کی فاسقہ خواتین ہیں ان سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو باہر جا کے بیان کریں گی تو ایسی خواتین سے اجتناب برتنے میں ہی بہتری ہے لاؤن کے کپڑوں میں وضوح کیا جائے وہ گیلی ہو جاتی ہیں سلیوز آستینیں تو پھر جسم کی حیات پتا چلتی ہے نماز ہو جائے گی دیکھیں اس پر کوئی اور کپڑا دال دیا جائے چونکہ نماز میں سطر کا حکم ہے اور جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ اتنا باریک ڈپٹا جس سے بال ظاہر ہو رہے ہوں تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے تو اگر آستینوں وغیرہ پر معاملہ آئے تو بعض وقت اس پر کپڑا لپیٹ دیا جائے تو نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے میری بہن نے علین سے پوچھا پچاس سال ان کی عمر ہے اور کوئی سانس کی شاید ان کو تکلیف تھی تو وہ نقاب نہیں لگا پاتی ہیں صرف وہ ہجاب لیتی ہیں بایا پہنتی ہیں تو ایسا کر سکتی ہے دیکھیں چونکہ چہرہ چھپانے کا جو حکم ہے وہ متاخرین کے مذہب پر ہے اگر ضرورت ہے اور واقعیتاً ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور عمر کا بھی ایک تقاضہ ہے تو اس میں رخصت نکل سکتی ہے ان کی حد تک لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے غلط کام کرتے وقت میری ایک بہنے کا اگر شرم آئے تو یہ کیسا ہے آنی بھی چاہیے چونکہ حکم شرعی کو جب توڑا جا رہا ہوتا ہے تو وہ شرم ہی کی بات ہے اور یہ ایک اچھا وصف ہے اس وصف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کام سے بچائیں اور یہ کیفیت پیدا کریں ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوتا ہے جوائن فیملیز میں جو خواتین رہتی ہیں تو ہاتھ اور کلائیاں وغیرہ کوشش کرتی ہیں کہ چھپائی جائیں لیکن کھل جاتی ہیں یا سیریاں اترتے چڑھتے وقت دپٹہ اوپر نیچے ہو گیا یا کپڑوں کے معاملے ہوا چل رہی ہے اور شر تھوڑی سی اڑ گئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں میں جانتی ہوں سمجھتی ہوں میں خود ایک جوائن فیملی میں رہتی ہوں تو کیا حکم ہوگا کیا تب بھی عورت جبکہ اس کی انٹینشن نہیں ہے گناہ گار ہوگی دیکھیں اپنی کوشش کے مطابق احتمام کریں پردے کا اور عام طور پر جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو اتنا زیادہ خیال نہیں بھی رکھا جاتا بعض وقت توجہ بھی نہیں ہوتی اس بنا پر گناہ بھی نہیں ہوگا البتہ جب کھانے کے لیے سب بیٹھ رہے ہوتے ہیں یا مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت میں تھوڑا سا زیادہ خیال کر لیا جائے اس کے علاوہ کام بغیرہ کرتے ہوئے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس پہ ان پر تو گناہ نہیں ہے البتہ اگر جوائن فیملی میں کوئی غیر مہرم رہتا ہے جیسے دیور ہے وہ اپنی نگاہ کو دوبارہ ڈالے گا دوسری بار تو پھر وہ گناہگار ہوگا پہلی صورت میں اسے معاف کیا جائے گا تو اپنی طاقت کے مطابق پردے کا احتمام کیا جائے جہاں ننگے سر والی عورت ہوگی کیا مہرحمت کے فرشتے نہیں ہیں اس طرح کی کوئی روایت میری نگاہوں سے نہیں گزری اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی بھی تو وہ بوجہ فسق ہوگی ورنہ بعض وقت گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں میں ایک نارمل کیفیت میں تو سر سے دوپٹا اتر جاتا ہے تو کسی بھی گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے گویا کے تو اس طرح کی کوئی روایت حتمن میری نگاہوں سے نہیں گزری بہت شکریہ مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ کا طرز بیان اور ہم سب کی رہنمائی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے عالمات میں آپ کی بہت ممنون ہوں آپ دونوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا صفحہ فاطمہ آپ سے سادیہ سعید آپ سے ناظرین آپ کو بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اس سے یقینا ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اور تحریک پیدا ہوتی ہے کہ مزید موضوعات کے ساتھ پروگرامز کیے جائیں آج اگر کچھ غلطی مجھ سے کہیں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں اور اگر آپ لوگوں کی طبیعت پر میری کوئی بات گران گزری ہو تو مجھے معاف کیجئے گا زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ زوجل کل پھر سے حاضر ہو جائیں گے ٹوپک یہی رہے گا پردہ اور پردے کے معاملات جاننا مسائل جاننا جناب بہت ضروری ہیں آج کے لیے فی امان اللہ